آگے فیوچر میں آپ اس کے علاوہ کیا اور کرنا چاہ رہے ہیں مطلب آگے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں آگے مطلب اسے ریٹر آپ جانا چاہتے ہیں جو کہ ریٹر یا یہی آپ چینل کو استعمال کریں گے چینل یا آگے تک لے کے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اللہ پاک فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں آج کا ولوگ نہیں ہے آج انٹرویو ہے ایک یوٹیوبر کا جس کا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایک آپ کو سرپرائز دوں گا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کسی یوٹیوبر سے ملنے جا رہا ہوں تو آج میں اس کے پاس پہنچ چکا ہوں تو وہ مجھے مل چکے ہیں تو الحمدللہ ان کے پاس پہنچ کے بڑی خوشی فیل ہو رہی ہے مجھے تو کیونکہ پہلی دفعہ پہلی بار میں کسی یوٹیوبر کو ملنے کے لیے گیا ہوں اور الحمدللہ پہلی بار ہوں تو میں نے بھی بس تین دن پہلے پلان بنایا تھا دو دن کا مجھے ٹائم ملا تھا دو دن کے اندر اندر میں آپ اس بندے کو میں نے بولا تھا وہ ایک میرا دوست تھے شاکیل بھائی تو انہوں نے مجھے دو دن کا ٹائم لیا تھا کہ میں آپ کو اس سے ملاقات کرواؤں گا دو دن کے بعد تو الحمدللہ انہوں نے دو دن کے بعد مجھے بولوالی اپنے پاس تو اس وقت وہ مجھے وہاں پہ بھی لے آئے تو شاکیل بھائی فیلال خود نہیں آئے لیکن میں ان کے پاس واپس سے یوٹیوبر کے پاس آگئے ہوں تو وہ یوٹیوبر ہیں آپ کو ملاتے ہیں اور آپ کو سرپائز دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان سے ملیں ان کا بھی چینل ہے ٹھیک ہے اور آپ چینل کا نام بھی بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح محنت کی انہوں نے کس طرح آگیا ہے کتنا عرصہ لگا کس طرح انہوں نے محنت ساتھ ساتھ وہ کیا اور کرتے ہیں اور گرلو کام کیا کرتے ہیں یا سٹڈی کیا ان کی سب کچھ پوچھتے ہیں چلیں آجیں آپ سے جانتے تو ہیں لیکن ان کا چینل آپ کو پتا ہے ڈیلی روٹین کے نام سے ان کے امی جان کا چینل ہے اور ان کا کیا نام ہے آپ کے عبرار علی آرائیں ان کا خود کا بھی چینل ہے تو آپ ان چینل پہ جا کے وزٹ کریں آپ حران رہ جائیں گے سبسکرابر دیکھیں اور ان کا ٹائم دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہوگا ابھی چینل بنائے کو تو ساری بائو ڈیٹا دیکھیں آپ حران رہ جائیں گے تھوڑے سے عرصے میں اتنی فاسٹ اتنی فاسٹ گروہ کی انہوں نے حران رہ جائے گے بندہ آپ دیکھیں جا کے دفعہ وزٹ کریں چینل ان کو ان کا وزٹ چینل کریں ایک دفعہ دیکھیں ابھی ہم عبرار علی سے پوچھتے ہیں کتنی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں کتنا ان کو عرصہ لگا کیسے یہ آگے گروہ ہوئے عبرار علی کیا حال چالے ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر ہے زبردست ہے اچھا اور کیسے جا رہا آپ کا کل کا کام سب سے پہلے تو یہ بھائی کافی دور سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر مقصد میں کامیاب آتا کرے کیونکہ کافی دور سے اللہ اور کے نلتیق سے ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور ان کی یہ محبت ہے کہ اتنے دور سے ہمارے پاس آئے ہیں تو دوسری بات بول رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے چینل گروہ کیا اور کتنا ارسل لگا تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں میں یوٹیوب سے تقریباً دو تین سال ہو چکے ہیں میں اٹیچ رہا ہوں تھوڑا بہت کرتا رہا ہوں کوئی نہ کوئی کام کرتا رہا ہوں سیکھتا رہا ہوں سیکھتا رہا ہوں کہ یہ کام ایسے کرتے ہیں یہ کام ایسے کرتے ہیں اور آج سے تین چار یا پانچ مہینے پہلے کی بات ہے تو ویسے ہی ہم نے ایسے گھرے لو کی سمکھی جو بناتے تھے کھانا تو ویڈیو اپلوڈ کرنا میں نے شروع کرتی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہاں سے یوٹیوب کہاں لے جائے گی کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا تو ویسے ایسی اسی طرح سے ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے تقریباً ایک ماہ لگا تار ہم اپلوڈ کرتے رہے کوئی ریسپونس نہیں ملا پیس ویوز پندرہ ویوز جنہی پندرہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ہمارے ایک سو دیڑ سو ویوز آنے لگ گئے تقریباً چوبیس ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی چوبیس کے بعد پچیس ویڈیو جو تھی ہمارے گھر کی جیسے ہی میں وہ ویڈیو ڈالی اس کے بعد ایک دم سے وہ ویڈیو ایک دن رکی رہی دوسرے دن وہ ویڈیو میرا گھر اور اسی ہی بدولت پر ہر ویڈیو ہوتی گئی لوگوں کو ان ویڈیو ہوتا گیا سب کچھ اس رہمت کر دی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی کچھ بھی کچھ نہیں آج تک میں نے سیدھا نہیں دیا تو آپ جب اپنی کام اپنا کرتے رہے تو کسی یوٹیوبر سے ملنے کے لیے گئے یا اپنے خود ہی محنت کی آپ نہیں میں بلکل بھی کسی سے نہیں ملا خود میند کی آپ میں نے میند کی کسی سے نہیں ملا اور ایک بھائی تھا میرا عبیس بلوج کے نام سے اس ٹائم اس کا ٹائم چینل تھوڑا گروئنگ میں تھا اور اس سے میرا تھوڑا بہت رابطہ تھا تو وہ میری ویڈیو کبھی کمیونٹی میں شیئر کرا چیئر مل اچھے مل جاتے تھے بھائی سو سو ایک ازار اور کبھی بلکل بھی کنیڈیشن لو ہو جاتی تھی اس کیلئب میں کبھی کسی سے بھی نہیں مل کسی یوٹیور سے بھی تو آپ کا اتنا شای اللہ چینل گرو ہو گا تو آپ نے کئی پہ گئے باہر گومنے پھرنے کے لئے ویڈیو باہر کی بنانے کے لئے گئے ہیں یا اپنے علاقے میں حدود تک رہے ہیں یا اپنے گرمی رہے ہیں یا کئی پہ ملک فصلوں میں کام کرتے رہے ہیں کئی باہر بھی گئے ہیں کئی دل مانتا ہے آپ کا باہر جانے کو تو سب سے پہلے جو بات ہے نا میں نے اپنے کانٹینٹ پر بہت زور دیا ہے میں نے فضول کی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی چاہے مجھے ایک ویڈیو بناتے ہوئے تین دن لگ جاتے تو میں وہ کبھی بھی اپلوڈ نہیں کرتا تھا اگر تین دن میں ویڈیو ملتصر بنا رہا ہوں اور مجھے دیکھنے میں مجھے پسند نہیں آ رہی تو وہ میں کبھی بھی وہ ویڈیو نہیں ڈالتا اگر وہ مجھے پسند آ رہی ہے تو میں وہ ویڈیو ضرور ڈالتا یوٹیوب پہ تو آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ نے اپنے امی جان کو ساتھ اپنے ملاک کے اپنے چینل بنایا اور چینل پر کام کرنے کرنا سارٹ کر دیا آپ کو یہ کس طرح خیال آیا یا آپ نے کسی سے مشورہ لیا یا آپ کو کسی نے مشورہ دیا تھا خود یا آپ نے اپنا مائنڈ کی یہ استعمال کیا تھا یہ تو سب سے پہلی جو بات ہے کہ جو میں نے امی جی کا چینل سٹارٹ کیا تو مجھے کسی نے بھی کوئی مشورہ نہیں دیا نہ ہی میں نے کسی سے پوچھا اور ہم نے اتنا بول سکتا ہوں کہ میں نے پانچ سات ویڈیو اپلوڈ کی اور اس کے بعد ہی میرے مامو کو بھی تب میں نے جا کے بتایا کہ ہم نے اس طرح سے اپنا جو ہےنا ایک چینل سٹارٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کسی اپنے گاؤں سے یا کسی سے بھی کوئی بات شیئر نہیں کی اور بس جو کر رہے تھے وہ بس ویسے ہی میں نے کہا جب کچھ ہوا تو آگے اللہ نے توفیق دی آگے ہم گئے تو پھر دنیا ویسے ہی جان جائے کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہر بچہ بچہ جانتا ہے تو اسی وجہ سے پھر میں نے کوئی بات کسی سے نہ شیئر کی نہ ہی کسی سے اجازت لی نہ ہی کچھ کیا نہ کسی سے پوچھا تو ہم نے تھوڑا فیوچر کے بارے میں بھی سوچا تھا اپنے حالات کے بارے میں بھی دیکھا تھا اور حالات تھوڑے سے نارمل بھی تھے بس اسی وجہ سے سافتی بات ہے جو بھی کوئی آتا ہے کوئی پیسے کمانے کے لیے بھی آتا ہے اور فیم بھی سب کچھ ملتا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے فیم آپ نے دیا آگے فیوچر میں آپ اس کے علاوہ کیا اور کرنا چاہ رہے ہیں مطلب آگے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں آگے مطلب اس سے لیٹر آپ جانا چاہتے ہیں جو کے لیٹر یا یہی آپ چینل کو استعمال کریں گے چینل یا آگے تک لے کے جائیں گے سب سے پہلی جو بات ہے آنے والے فیوچر کیم جواب وغیرہ تو میں نے کبھی آج تک اپنا مائنڈ بنایا بھی نہیں ہے کہ میں کبھی کوئی جواب کروں گا ہاں تعلیم ایک لازمی چیز ہے اور الحمدللہ سے میں نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ میں کروں گا اور اس کے بعد اپنا ہی بزنس کہتے ہیں کہ اپنا بزنس بہت اچھا ہوتا ہے اپنا ہی کاروبار اپنا ہی سب کچھ جاب وغیرہ میں نے نہیں کرنی اپنے فیوچر کے لیے پھر دیکھیں گے جو رب نے چاہا جو رب کو منظور ہوگا وہ ہی سب کچھ ہوگا انشاءاللہ میں رات کو ان کے پاس آیا تھا ہمیں تھوڑی سی دیر ہوگی تھی تو میں لیٹ پہنچا ادھر تو انہوں نے مجھے ماشاءاللہ ملے ہم ہمیں جو نہ ملے آکے تو بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ ملے میں پہلا یوٹیوبر یہ دیکھ رہا ہوں میں نے بڑے یوٹیوبروں کو ای میل کیا کہ جی آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آگے سے انکاری آتی ہے لیکن یہ واحد یوٹیوبر ہے جن سے میں ملاؤں تو بڑی خوشی ہوئی میں رات کے اتنا خوش ہو رہ ہوں کہ میرا جتنا میں نے سفر کیا وہ مجھے بھول گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آیان بھائی آپ صبح آئیں میرے پاس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ انٹرویو آپ کو انٹرویو دوں گا آپ آئیں میرا انٹرویو لیں کوئی ایشو نہیں ہے انہوں نے کوئی ایسی دوسری بات نہیں مجھے کی جس کی وجہ سے میرا دل دکھا ہو ماشاءاللہ ہمیں رات کافی دیر ہوگی تھی رات کو کافی ٹائم ہو گیا تھا تو ہمیں یہ مین تک چھوڑنے کے لیے گئے ہیں یہاں تک ہمیں مین تک چھوڑنے کے ل اپنے اندر میں یا اپنی ایگو نہیں رکھی ہوئی صرف اور صرف سمپل انسان سمپل لائف وہ جیر ہے اپنے گھر میں میں ابھی آیا ہوں تو ابھی بس اپنے دہات میں کام کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کے انہوں نے یہ نکا کہ بھائی دو منٹ ویٹ کر لیں انہوں نے یہ نکا کہ آپ پانچ منٹ ویٹ کر لیں انہوں نے دریکلی مجھے دور سے دیکھا کہ میں آگے ہوں تو انہوں نے اپنا کام چھوڑا اور میرے پاس چلے آئے تو ایک یوٹیوبر کی یہی بڑی نشانی ہے کہ ایک انسان کا دل کا پتہ چلتا کہ یہ انسان کا دل کتنا بڑا ہے بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں دیکھیں ہوں گے کوئی بات نہیں سنتا اگر نمبر بھی ہے کونٹیکٹ بھی ہے تو کوئی بندہ کسی سے رابطہ نہیں کرتا وہ کہتا جی میرے موں بھی نہ لگے کوئی آکے تو یہ الحمدللہ ابرار بھائی نے مجھے ویلکم کا بہت خوشی ہوئی حالانکہ میرے ان سے پہلے کوئی تعلقات نہیں تھے پہلی بار پہلی ملاقات میں نے ایک میسج تک نے ان کو کیا جو بندہ ابرار بھائی تک مجھے لے کے آئے وہ اسی ایریا کا تھا تو ان سے میں نے رابطہ کیا تھا تو اس نے مجھے ابرار بھائی سے ملایا تو میں تو یہ کہوں گا کہ کہتے ہیں کہ جی عزت وہ ہوتی ہے جو موں کے پیچھے کی جائے میں تو موں پہ بیٹھ کے عزت کر رہا ہوں کیونکہ میں موں کے بغیر بھی عزت کروں گا ملکہ میں بیٹھ کے کے پیچھے بھی عزت کروں گا کہ ابرار بھائی نے میرے لیے بہت بہت ٹائم دیا مجھے بڑی خوشی ہوئی تو آپ ان کا چینل وزی کریں اور دیکھیں کہ کیسے کیسے انٹرسنگ ویڈیو کوئی چھپا چھپی کا کھیل نہیں ہے سب کچھ ریل میں دکھاتے ہیں جو ہے ریلیٹی میں وہ دکھاتے ہیں لیکن لوگ ہوتے ہیں جی اپنا چھپا کے اپنا بہتر دکھاتے ہیں برا نہیں دکھاتے لیکن انہوں نے ہر ایک ایک بات سامنے لے کے آئے کہ ان کا گھر کس طرح ہے کس طرح یہ آگے نکلے ابرار بھائی نے خود بتایا ہے اپنے موہ سے کہ جی ہم نے جب اپنے گھر کی ویڈیو ڈالی وہ گروہ کر گی وہ ان کے چینل کو آگے تک لے کے گئی تو آپ خود دیکھیں کہ کس طرح یہ گروہ ہوئے کس طرح آپ کو کرنا چاہیے نئے یوٹیوبر بڑے بڑے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم یوٹیوبر سے ملیں یوٹیوبروں سے ملیں یوٹیوبروں سے ملیں ان سے سب سیکھیں انہوں نے کس طرح کی ویڈیو بنائی اپنی ریل ان کی نیت صاف تھی انہوں نے محنت کی آپ محنت کریں آگے نکلیں کوئی حرج نہیں ہے یہ کسی کی پراپٹی یا میری پراپٹی یا عبرار بھائی کی پراپٹی نہیں ہے یہ یہ آپ کی اپنی پراپٹی ہے آپ اپنا خود کام کریں محنت کریں آپ ہم سے بھی آگے نکل سکتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو ایک چھوٹا سا بلکل یوٹیوبر نیا یوٹیوبر ہوں ابرار بھائیت کا ایکسپیرینس تھا ہے تین چار سال کا وہ خود ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیسے محنت کی رات دن میں ان کے والد کے پاس بیٹھا ہوا سا رات کو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ نہ یہ رات کو سوتا نہ یہ دن کو سوتا ہے دن رات دنوں نے محنت کی آج ان کو محنت کا عجر ملے تو آپ محنت کریں اللہ پاک آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب کریں گے کسی کے پاس کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن خود محنت کرو خود آگے نکلو تو میں ابھی برار بھائی سے پوچھوں گا یہ کیا کہنا چاہیں گے اس کے علاوہ تو آپ سنی برار بھائی کے موز سے تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ عزت زلت دینے والا اللہ تعالی کی ذات ہے وہ جس سے چاہے عزت دے جس سے چاہے زلت دے ہم ایک نارمب سے ویلج میں رہتے ہوئے یہاں پر یہ بھائی دیکھ رہے ہیں کہ سڑ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے اللہ جتنا دیتا جائے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی اور آپ کو نوازتا جائے اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ہر معاملے میں اور الحمدللہ سے میں نے جب سے اپنا چینل شروع کیا اس ہی ٹائم سے مجھے کہہ دینا ہے کہ کسی کا ترد جب ان حالات میں ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کر یہ انسان کو ہوتا ہے کہ میں جس حالات سے گزرا ہوں وہ بھی اسی سے گزر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے چینل پر پرموچنیں کی بلکل بھی کسی سے کچھ نہیں لیا کسی سے کوئی ڈیمارڈ بھی نہیں کی کہ مجھے اتنا دیں تب جا کہ میں آپ کی پرموچن کروں گا ہاں تھوڑا سا میرا مزاج ہے کسی کے ساتھ میں محاسی مزاگ بھی کر لیتا ہوں اور سب کچھ ایسے چلتا رہتا ہے بھائی بہت زیادہ سفر سے آئے ہیں تو بھائی کی آپ سپورٹ کریں ماشاء اللہ سے مربور سپورٹ دیکھائیں اس کے ساتھ مل کے اور اس کی چینل پر ویزیڈ کریں اس کی چینل کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیو کو واش کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ بھائی آگے بڑھ سکیں ہمارے سپورٹ کسی کی زندگی میں بہت زیادہ سکتی ہے اگر ہم سوچیں گے دوسروں کے بارے میں تو اللہ دلہ ہم پر بھی اپنا کرم فرزل کریں گا تو اس طرح سے آپ کوشش کیا کریں کہ ہر ایک کی ہیلپ کیا کریں اور ماشاء اللہ سے اس کی چینل کو لالکرر کا بٹن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس کو بھی آپ نے سبسکرائب دے دینا ہے اور لائک بھی کر دینا ہے ویڈیو کو شیئر بھی آگے کرنا ہے انشاءاللہ نیکس ٹو بھی اچھے یہ ویلوگ بنائے گا آپ دیکھیں گے میرا چینل بھی ویلیج ویلوگ کی ہوتا ہے کہ میں ویلیج کے ویلوگ بناتا ہوں جو میں اپنی لائیو میں کر رہا ہوں جتنے میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی میں ان کے لنک اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ میرے چینل کو ایک ایک ویڈیو کو وزیڈ کریں اور دیکھیں آپ کو اچھی لگے تو ان کو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اور ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کر کے ضرور جائیے گا تو اسی کے ساتھ عبرار بھائی کو اور آیان سرور کو دیجئے اجازت بہت سارا پیار دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ